امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عدب المفرد میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نکل کی ہے اور یہی روایت صحیح سنت کے ساتھ مسنت احمد میں بھی موجود ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمیتم سیاحت دیا کتی من اللیلی جب تم رات کے وقت مرغوں کی بانگ سنو فَسْعَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو فَإِنَّهَا رَاتْ مَلَقًا کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر آواز نکالتے ہیں وَإِذَا سَمِتُمْ نُحَاقَ الْحَمِيرِ مِنَ اللَّيْلِ اور جب تم رات کے وقت گدھوں کے رینکنے کی آواز سنو فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَان تو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پنہ طلب کہو فَإِنَّهَا رَاتْ شَيْطَان کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتے ہیں یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے مگر اس میں کسی مخصوص وقت کا ذکر نہیں آیا چنانچہ یہ دو روایات ہیں ایک روایت مطلق ہے یعنی اس میں رات کا ذکر نہیں ہے اور دوسری روایت رات کی قید کے ساتھ مقید ہے اور یہ قائدہ ہے کہ جب بھی ایک روایت مطلق ہو اور ایک روایت مقید ہو تو مطلق روایت کو مقید پر محمول کیا جائے گا یعنی عام لفظوں میں کہا جائے تو ان دونوں روایات میں سے عمل اس روایت پر کیا جائے گا جو کہ مقید ہوگی یعنی سپیسیفک ہوگی اسی لیے امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تعلق سے کہا کہ دوسری روایت میں رات کی قید آئی ہے لہٰذا گدھے کے رنکنے پر رات کے وقت تو عوضباللہ پڑھا جائے گا مگر دن کے وقت نہیں اسی طرح حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا کہ رات کے وقت گدھے کے رنکنے پر عوضباللہ پڑھا جاتا ہے کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے اور اس کی مزید تعاید جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کے وقت کتوں کا بھونکنا اور گدھوں کا رنکنا سنو تو اللہ سے پناہ مانگو کیونکہ وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے تو خلاصہ یہ ہے کہ جب رات کے وقت مرغ کی بانک سنائی دے تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کریں اور کہیں اللہم اینی اسعلکا من فضلکا اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں کیونکہ مرغہ فرشتے کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے اور جب رات کے وقت گدھے کے رنکنے کی آواز سنائی دے تو آوذباللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے